سب نو پتا ہی ہے کہ یہ ساتو آٹھ دا پروگرام جو نتا پرتی دے جو سیخ قوم دے مسئلے ہندے نے سیخ قوم دے جو ڈیلڈی ڈسکیشن ہندی ہے او دے وچے بچارے جاندے نے جس طرح آج پندرہ اگست پار دے وچے ہندوستان دے وچے منایا جا رہایا او کئی سوال کھڑے کر دایا کہ سیخ قوم یہ سنو کس طرح مناوے خوشی دے وچے مناوے کہ اپنے بچڑے ہوئے گرینڈ فادرانو یاد کر کے مناوے کس طرح ایس خوشی نو خوشی دے وچے اونا دے نار شامل ہوئے انہی ودق سیخ قوم دا نقصان ہویا پارٹیشن دے وچے کہ ادے دو ودت غریبا سیخ قوم دا قوم اتھے ہو جڑ کے جانا گوا کے تے ہندوستان دے نار آن کے رڑی پر انہ کچھ گواہ جاندے باوجود بھی سیخ قوم آجے یہ دے ہڑا کس طرح مناوے ساڑے وار گے جڑے عام لوگ دی سوچیا جتو ہنسے اپنے فادر صاحب نے پوچھ دے سا کہ گرینڈ فادر انہی کس طرح ادھر شید ہوئے اور اندے ہوئے دس دے سکے کسی انہیں پراہ سکے تے بہتے دیس پارٹیشن دے پیڑ چڑ گئے جانا بچا کے تے لگے ہوئے ایڈی اڈیاں سینگڑے اکڑ دیاں کھیتیاں ہوتھے شڑکے لگے ہوئے کنوان دے باغ جدو شڑکے آئے تے آج جدو اپنے فادر صاحب نے ہی کہندے سیکھ پہ ہی ہے آج بڑی بڑی کھیتی کر رہے ہیں اور ارنجا دے باغ نے کنوان دے باغ نے اوکہ اندے یہ تہیں سالہ بندی پہلا ہی شڑکے آ چکے ہیں وہ ساڑی ایڈی مہان کھیتی جوڑی شڑکے آئے وہ ساڑی کے لی پیڑ چڑ گئی اور وہ روندے ہوئے جدو کہ دے وہ یاد کر دے سکے پارٹیشن نو اجاد دیدہ دین تو انہیں کی مناؤنا سی گیا پتہ نہیں اس دینوں کس طرح اسیمی گاہ منائیے قوم کس طرح مناری ہے اپو اپنے ججبات نے پر انہیں دکھ انہیں مسیبتہ سے قوم نے چلیا اس پارٹ دیشنو اجاد کرونو واستے اس پارٹ دی آن تے شان واستے لڑنو واستے عادتوں واد سے قوم ہندوستان دی ایجت آبرو انہوں منوکیت کا عرض وانوے چید ہو چکی ہے آج بھی ساڑھا فیوچر کوئی اتھے نجر نہیں آ رہا چدو یہ ساڑھا کیا جاندہ ہے کہ ساڑھا کے پاکستان چلے جاؤ بڑے دوکھ دی گا لیا کہ سکھے نہ کچھ گوا کے بھی امکانو واستے آیا پندرہ اگرس دیتے بڑے پرے ہوئے ماندے نار میں پوچھ دایا کہ اسیے اسنو کس طرح یاد کریے اجادی منائیے کہ سوگ منائیے اپنے وچھڑے ہوئے دادا جی دے اے دے وڑے باگ پروار نو جدو اجڑ کے آئے نے اتھوں انہ دی وچھوڑے دے بیچ سوگ منائیے کہ جانس اجادی منائیے سو بہت زیادے سوال نے آج بھی سانوانا دا کوئی آنسر نہیں مردیا سو آج بھی سیکھ آنسر دا کوئی فیوچر رجر نہیں آریا جڑے ساڑے ناریس اجادی دے درمیان وائدے کیتے گئے سگے کہ سیکھ بھی کتے پاردے بچ ایک اجاد کھتا لائے گئے ہو تھے اپنے ترمدی گالا اپنے تارمک کی دیاں دے مطابق اپنی جندگی جیون گے وہ وائدے تے شاہد ناری چلے گے وہ پتہ نہیں کدوں سانوانا وہ وائدے مردنگے سو ایک اجاد سوال لائے گیا جسیم اے اس پندرہ گست دے دین دے اپنے ترمیان آئے ہیں آو تاڑے بچار بھی سن دے سنگٹ ٹیلی ویجن دے درش کو آو تاڑے بچاران دے نار جو تاڑے بچار لائے گے سنگٹ ٹا نو دسوانگے کہ اے دے ہڑا کس طرح منایا جا رہا کس طرح منایا جا رہا کس طرح منائیے سوال تاڑے بھی بچار سنانگے برید نار بیٹھے ہیں بی بی کلدیب کور جی پینٹ جی جو ساڑے تھے ملیشیا تاڑے کام کر دے نے منا دے بچار بھی سنانگے تینار بی با جی بیٹھے نے ملیشیا تو آئے نے ساڑی بی بی وہ بھی پندرہ گست دے ہوتے دیارے دے ہوتے کچھ نہ کچھ دسنگے سو سا سنگٹ جی اگل جو پندرہ گست آج ہندوستان دے بڑیاں خوشی ہیں دے نار منایا جا رہے آیا آس ہی اس دیارے نو کیس طرح منایئے اپنے وچڑے ہوئے دادا جی نو اونا روحانو یاد کر کے منایئے اونا دی گمی دے بچ یہ دن منایا جاوے کہ خوشی دے بچ منایا جاوے کئی بار میں آج رو چکا ہے جدو انہوں یاد ہوں دے اپنے فادر صاحب دے دیا جدو انہوں کہیں دے سی کہ ایسی بڑیاں بڑیاں ملہ ماریانے سی بڑے بڑے اور انجا دے باغنے کنوان دے باغنے وہ کے لئے پہلا ہی شڑ گیا جو کہ سی قوم دا جاڑا پتا نہیں کنی بار ہویا کدھی شوٹا کلو کا را کدھی بڑا کلو کا را کدھی یہ پارٹیشن دے ٹائم آج بھی سی قوم عد تو وعد سی قوم جڑیا او پارد دی اجت تے آبرو تے پارد دے ترمانو بچانواستے شید ہو چکی ہے پر اینیاں بڑیاں قربانیاں کارندے باؤجود اسی کتے کھڑے ہیں ساڑا فیچر کییا جو سانو آج بھی نجر نہیں آ رہا سو آؤ سارے راڑ کے تاڑے بچار سن دے ہیں بیران دے بچار بھی سنانگے کہ کیس طرح اس پندرہ گست دے دہاڑے نو منایا جاوے سیک قوم اس دہاڑے نو کیس طرح لوے سوگ دی تا عورتیں مناوے اجادی دے تا عورتیں مناوے ہاں ٹھیک ہے اسی اجادی جو پارد نو لائے کے دیتی وہ دے بچ ترانویں پرسینٹ قربانیاں دیتی ہیں تے جیس قوم نے ترانویں پرسینٹ اجادی لینڈ واسدے قربانیاں دیتیاں ہون کارے پانیاں دی جیل کٹی ہوئے ہجارہ لوگ کو اجادی نو لائے کے آپ اپنے جانا گوا چکے ہون پجڑ پجڑ کے آئے پھر اپنے روجی روٹی دا سادن تے وسیلہ کر کے پھر اٹھے ہون انہوں پوچھ کے بکھو کہ یہ پندرہ اگست دا دن کس طرح منایا جاوے کس طرح اسی انہا بچڑیاں روحاں نو یاد کریے کس طرح اسی جو اپنے جانا دے ناڑا میں بعد جو ساڑے تارمک ادارے سکے گروہ کا سکے گروہ صاحب دیا نشانیاں نے وہ اسی پیش پاکستان دے میں چھڑ کے آئے کس طرح سے قیدن کے پاکستان بگانا ملک ہے ساڑے دو سو دو ود گروہ کر پاکستان دے بچنے اور بہت ایک گروہ کر ادھر نے جادے ادھر نے تھاڑا ننکانا صاحب گروہ پاکستانیاں جنمستانیاں کس طرح جاتے جاندے نے کہ تو اسی کدھر جا رہے ہیں اسی ننکانا صاحب دے درشنہ نو جا رہے ہیں وہ دیا کی فارمالٹی انہیں کہ سانو پہلا ویزا لینا پہند آیا اپنے تارم استانہ دی یاترہ واسطے اپنے تارم استانہ نو بیکھڑا واسطے اپنے اس لدی پوجہ واسطے سانو ویزے لائے کے اونا کنٹرییاں جانا پہند آیا کس انو ویزا ملدایا کس انو نہیں ملدا یہ حکمرانہ دیو تے ڈپینڈ کردایا انہ دیو تے یہ منصر کردایا کہ انہ دی مرجی یا کنن دینا اند کنن نہیں دینا جننو پہ میڑو بھی جاندایا ویزا وہ دیو تیکیل جام لگ دینے جنہ دیو تے گروہ کاراندی سیوا کردینے انہا دیکیل جام لائے جاندینے سہی راتے ساتھ گروہاب طور تاں کے ساڑھے نارے ہو جے بشاہ کا دھور نہ ہون حیلہیں بہت ہو چکے نے وہ بشواش دیتے ہوئے کہ جدوں تے ہندوستان گلام سگا ان اجادی دون واسطے مہاتمہ گاندی نے اور نیرو نے وعدے کیتے سگے کہ ہندو فیملی دا بڑا لڑکا جڑایا اسے کسجی جاوے تاں ہندوستان اجاد ہونا تاں کہ انہوں پتا سی کہ سکھانے کنیاں قربانیاں چاپ دینے کنیاں شیدیاں وڑی وڑی یہ قومیاں اوہ وادے دے اوہ کیتے ہویا ہے حقید دے ساب پہ لگے سانسنگ جی میں ایک کار لے لوں ہاں کار بیٹ کر رہی ہے وائی گروہ جی کون صاحب دے کتھاں بولے جی ہاں جی وڑی خالصہ فتے خالصہ وڑی خالصہ فتے جی ہاں جی بھجی میں اسے بول رہا سو سال تری ہاں جی ہاں جی اپنے بچار دے ہوتارے بچار سانگٹہ رہی جی سننے جا رہے ہیں اسے آج گس پندرہ دی کال کر رہے جی اے ٹھیک آمہ بارکہ جنہاں اجادی دے خوشی ہوگی پر سیکھ کو ہم نے دے بہت کچھ کھویا اجادی دے نیک دے پاوے آج کوئی مارے آئے پر سکھانوے اجادی دے بہتا جیدہ نیک نہیں آیا کیونکہ سیکھ فیملی ہیں سانجری ہیں بہت یہاں وہ تھے پاکستان تو اے ٹھیک آمہ بہت بہت نقصان ہویا آج بھی ہنو کئی بجرگ ملتے ہیں جیدہ انہاں نوے بانڈ دی کال کری دی ہے تو انہاں چینل دے پر وار کھستے ہیں وہ تائیم وار لگ پھندے ہیں اور جی کال کری ہے اجادی دی نیک دی سکھانو جو کلو کر چلا سیدھا ہویا اے تو احساس ہویا کہ اہی اجاد آنکہ ہنگرام سانجری ہیں بہت 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 دی ہے اج پروڑام کے جیدہ ہی اے اسے پہج دے دے دنوں کیس طرح چننی آیا میں مبارک بات دینا ہوں سانجری ہیںڈے انہاں کی یہ ہو جیے مجدی جرے اٹھنے جائے دے سانجری ہیں تا سانجرہ سے چیئے تو ہونا بہت لوگیں سی اے میں دیکھو بیکھی ہیں کہ یہ نے ہاں جی پندرہ گھر سے آجی اجادی دینا اجادی بھی میں نے ان سے پتہ نہیں بھی سکھا ہواستے جا جی کس طرح نہیں آئی ہی آجی بھی اجادی دا وہ سا نیکی چوہ سکھی رہ رہے ہیں بہت بہت تنواد سمان دیندہ واہی کھل سا واہی کھل سا واہی کھل سا واہی کھل سا بہت تنواد ہی کار کرندا اور اسے ہی مدد ہی اسی انگل کر رہے ہیں کسی یہ دن نو اس پندرہ گھر سے نو کس طرح منایا جاوے اپنے وچڑے ہوئے دادا جی اپنے وچڑے ہوئے تارمک ستھان انہا نو یاد کر کے منایا جاوے کس طرح پاردے ہوئے جو جشن پندرہ گھر سے منائے جانتے ہیں کہ پاردہ یاد ہوئے پر سکھے انہوں کس طرح مناوے اسے ہر سینے آدمی کو پوچھتے ہیں کہ اس دہاڑے نو کس طرح منایا جاوے ساہ سنگ جی ایک کال ہو رہا گیا پاہی صاحب کاؤں تے کتھوں صاحب ہو رہے جی ساہ وائی گروہ جی کی فتے جی ساہ وائی گروہ جی کی فتے جی وائی گروہ جی فتے جی خال پاہی صاحب اپنے وچڑے ہو جی ساہ وچڑے میرے ادھائیاں بہی آپ سیانے ہوں سارے میرے ناروں وچڑے میرے اے نے کہ انیس سو سنتاری وچ پارت آزاد ہویا پاکستان عباد ہویا پر عوضوں تے لے کے آج تک پنجاب برباد ہویا بہت بہت دیا جی بہت سمع لیند تو میں گریز کریں گا کوشش کریں گا کہ ایک چھوٹی آئیٹم پیچ کریں کہ جس قوم جس قوم نے سرط اردی بازی لا کے سارے پار تو واسطے انیاں قربانیاں نبے پرسنٹ اوپر جس قوم دیاں قربانیاں ہون آج اس قوم دا کی حال واسطے میں کروں کو بکار ہویا ہوئے اس طرح محسوس کر دینے تے دکھواری گالوہ ایک خوشی منونواری گال نہیں ہے سے قوم واسطے ایک خوشی ازادی دے انہاں واسطے یا ایک خوشی دا محول دا انہاں واسطے ہو سا دا ٹلو صاحب جنہاں دے اتھے بھی بینک پرے پائے نے باہر یورپ دے بینک بھی پرے پائے نے بلکوزی انہاں واسطے ازادی ہے انہاں واسطے جشن منون دا موقع ہے پر جیڑے اتھے کٹگن کیا نے تے جیڑے اتھے گریب گربایا انہاں انہاں کا دی ازادی پائی پرکوزی وہ کس چیز دی ازادی منون کس چیز دی اور کس چیز دا جشن منون کس خوشی دا جشن منون میں ایک آئیٹم پیش کرنی وہ دو بچ میں سارا کچھ کہہ جانا تے ایک پہلے ایک شیر عرض کرنا چونہ میں ہاں دی ہاں دی ٹلو صاحب لکھیا سجن منون وہ ایک شیر عرض کرنا چنگی جنہ اندر کربانی دا چاہا ہوئے دیش کوم دی اوہی تقدیر بدلے جڑا گونا دا ساگر اتھا ہوئے وائی گروہ بہت 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 چیز دی جڑ پٹی ہاں دی اوہ سینا لانوارے سیر تہیتے ترکے ایک اوہ سے گے جدو اجے افغانستان دی اجے حادنی سی ٹاپا دے حملہ بر تے بہو بیٹیوں دے دوڑے پہلے انتیار کر کے رکھ دے سی پہ لے جاؤ سانونا کچھ کیوں انا آپا وار گلامی دی جڑ پٹی انہا اتے ہی آج کہر ٹیندے اوہ سا سکھدہ سکھنے کی لینہ اوہ در ہار گاللہ پوگل گناہ کر دے یا رو سا سکھدہ سکھنے کی لینہ اوہ در ہار گاللہ پوگل گناہ کر دے بھئی اوہ در ہر گاللہ پوگل گناہ کر دے بہو 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 بہوزی ہے جی ٹلو جی میں چھوڑی یہ آئیٹم ٹلو صاحب میں پیش کر رہا پہ سانو کی نہیں خوشی ہو جائے جی میں ایتا نہا رکھے گا اجادینا دو گلن هاں جی اجادینا دو گلن هاں جی لیکھا بھئی آنی ازادیے بہنی ازادیے آنی ازادیے بہنی ازادیے کی کہنے چونیے کینے ازادیے تُو کی کہنے چونیے کینے ازادیے بھئی دیش میرا ویک کدھے لو دیا نے لٹیا کدھے کھلجیاں افغانیاں درانیاں نے کٹیا ترکیاں ایرانیاں کہران دا ستا سی مغلہ نے چندہ اسلام دا چلایا سی کہے دکھتے تصیحے اسی کنے سہے نی ازادیے آنی ازادیے بے نی ازادیے کی کہنا چونی ہے کہنی ازادیے تو کی کہنا چونی ہے کہنی ازادیے بہت شکریہ بھئی ایک بنے جاور بابردہ چورتے تفان سی ایک بنے جاور بابردہ چورتے تفان سی دو جے گرو نانکدہ الہی فرمان سی دو سو ورے گوریاں نے ساڑے اتراز کیتا جدو تیری اصا مانگ کیتی انہا بڑا اتراز کیتا دو سو ورے گوریاں نے ساڑے اتراز کیتا جدو تیری اصا مانگ کیتی انہا بڑا اتراز کیتا ذرا یاد کر کپٹی فرنگیاں کنے فاہے لائے نہیں ازا دیئے آنے ازا دیئے بے نہیں ازا دیئے کی کہنا چونیے کہ نہیں ازا دیئے تو کی کہنا چونیے کہ نہیں ازا دیئے بھائی سوچ کے میں شکریہ بھائی سوچ کے میں تیرا بڑیا بنایا کنا اتحا سے سوچ کے میں تیرا بڑیا بنایا کنا اتحا سے اے جگہوں بارہ تے نیارہ ہے ایسا میرا بشواش ہے تلو صاحب ساڑے اتحا سوال کا دنیا چاہے اتحاس نہیں ہے سوچ کے میں تیرا بڑیا بنایا کنا اتحا سے اے جگہوں بارہ تے نیارہ ہے ایسا میرا بشواش ہے کر چھڑیا شہید انہا ساڑے دو گرو سہبانات آئیں کار چھڑیا شہید انہا ساڑے دو گرو سہبانات آئیں ڈرو ڈر پوکاں کڑیاں دے ڈوڑے دیتے انہا کہروانات آئیں کی نئیوں کیتا گرو خال سے کی نئیوں کیتا گرو خال سے اپنی زبانی دس نہیں آزادیے آ نہیں آزادیے بے نہیں آزادیے کی کہنا چونیے کی نہیں آزادیے تو کی کہنا چونیے کی نہیں آزادیے بھائی دے شکریہ بھائی دیشنو بچون نہیں سکھا آپا وار چھڑیا انا ماندیاں خوٹیاں سانو کرتار تار تار چھڑیا جیڑے اچھی اچھی کہن آج ساڑھے دیش دی ازادی ہے کہ لو صاحب جیڑے اچھی اچھی کین آج ساڑھے دیش دی ازادی ہے پھر کیوں دیش واسیان دی نت ہندی بربادی ہے جیڑے اچھی اچھی کین آج ساڑھے دیش دی ازادی ہے پھر کیوں دیش واسیان دی نت ہندی بربادی ہے بھئی جگہوں بارے پاپ اٹھے جگہوں بارے پاپ اٹھے آج ہندے نہیں ازادی ہے آہ نہیں ازادی ہے بہہ نہیں ازادی ہے کی کہنا چونی ہے کہنی ازادی ہے تُو کی کہنا چونی ہے کہنی ازادی ہے اللہ صاحب آخری بان تو آڈیس ہے واچھ لیکھا بھئی جو گہرہ کدے کیتا سی آج اوہی اپنے کروندے نے سرکار بدلیا صرف باقی صاحب کو جو اسے طرح چال رہا جو گہرہ کدے سی آج اوہی اپنے کروندے نے گال دوشیاں دے ہار پیندے نردوشاں مروندے نے جو گہرہ کدے کیتا سی آج اوہی اپنے کروندے نے گال دوشیاں دے ہار پیندے نردوشاں مروندے نے ویکھ امیرہ دی امیری دا ہار پاسے مانتا نے دکھی دلگیرہ دا نت ہوندہ پوگل کانے کادی ازادیو نا لی درکھول جی ویکھ امیرہ دی امیری دا ہار پاسے مانتا نے دکھی دلگیرہ دا نت ہوندہ پوگل کانے بھائی تینو ماہگے پہانے کے اسی کیہ کھٹے آنے 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 میں آنے 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 کی کہا نا چونے کہنے آنے تھو کی کہنے آنے کیہ نا آنے آنے بس تو کی کہنے پہانے کہنے آنے آنے تاڑی کرنے بچارے برگول کے بچارہ بہت آنوا چاہیں صدار فوگل صاحب جنہاں نے چڑھے بڑے مہان لکھاری نے چنگ نیتی بانے درد رکھ دے 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 اور ہمیشہ ہی سیحکاوم دے باستے کوئی ناکوشکارن واستے تطور اندینے کردینے جس طرح کہ پوگل صاحب نے دسیا کہ پارت دیش ہندوستان دو سو سال ہی نہیں ہجارہ سال نہ تو گلام رہا تو اوستی گلامی دیا جنجیرہ سکھ قوم نے کٹیا اور سکھ سب تو کٹ سما گلام رہے نائنٹی ٹھانویں سال ہندوستان پا ہمیں انگریجیاں دے تھلے بھی دو سو ساتھ اوپر رہا گلام پر پنجاب جو سکھاں دا ایک کارسی گا جدہ ایسٹ انڈیا کمپنی تے مارا جارنجیر سنگھ ایک پاسے ایسٹ انڈیا کمپنی سی دوسرے پاسے مارا جارنجیر سنگھ دا راج سی ایشیا دے بیچ دو ہی راج سی گے اس ٹائم دے بیچ ایسٹ انڈیا کمپنی کنی بڑی طاقت سی مارا جارنجیر سنگھ دے اٹیک کرن تو ڈر دے سی کہ جیہ سین سے قوم دے اٹیک کیتا دے سے قوم دی طاقت جڑیا ایسٹ انڈیا کمپنی تو بڑی طاقت رکھ دیا پر پھر بھی مارا جارنجیر سنگھ نے بڑی لنبی سوچ واسطے بڑی لنبی سوچ دین واسطے انہانا سندھی کیتی کہ ساتھ لوگ دریاتوں ارلے بنے تسی نہیں آوگے تپرلے بنے اسی نہیں جاوانگے یہ سندھی کیتی ایک لنبی سوچ بوئی دا ایک انہان دا پرتیق سیگا ایدروں مارا جارنجیر سے نے کتھ دریا خیبر تا کر جا جا چندے چھوڑائے افغانستان تا کر جنا ہاں ٹھیک ہے افغانی بڑے دلیر نے بڑے بہادر قوم ہے ہونی چاہیے دیا انہا افغانیاں دے اگے آج دنیا دی بڑی طاقت امریکہ بھی گوڑے ٹے گئی ہے جتھے کار جا کے احری سے نلوے نے انہا نونہ نجا کے لکاریا ہوتھے قلعہ بنائیا یہ سیکھ قوم دی طاقت سی اور کدھے سیکھ رائی پاک دے مالک سیگے گلام نہیں سیگے آج سانوں پیر پیرتے سانوں گلامی دا احساس کرائے جاندہ ہے ہندوستان دے بچ انہا کوش اس کنٹری واسطے کرنے دے باوجود جتھے ترم انہوں پچانواستے لوڑ پیت ساڑے گرو سہبانہ نے قربانی دیتی جتھے ہندوستان دے اجتھے آب انہوں پچانواستے لوڑ پیت ساڑے سنگھ یودیاں نے قربانیاں دیتی ہیں آج انہوں نے انگلام بنائیاں جا رہے ہیں انہوں نے انگلام کیا جا رہے ہیں خالصہ جی میں کال لے ہاں بھائی گرو جی کاؤں صاحب دے کتھوں بھو رہے جی بھائی گرو جی کا خالصہ بھائی گرو جی پتے چھوٹا دے بھائی گرو جی خالصہ جی گرو میر سہ کی اپنے وچار دے تانوں سانگھ ٹیلی ویند سنیاں جا رہے ہیں بہت بہت تانواز بھی جی تو ہی جڑا پروڑوں لے کے اندر آج دے کیونکہ آج کیونکہ آج آجاتی منائی آ رہی ہے بڑی چنگی گالا جی نا دے جیڑے اعیاد نے پنجاب دے لوگ جاں جیڑے ہر پنجابی بلوڑا وہ جائے سکھیا چاہے کوئی بھی یہ پنجاب دیا ہدا جا رہے ہیں بھائی وہ اپنے مارنوں پوچھے دی کیوں اعیاد ہانا جا کیونکہ دیکھو دو سو تو وہ جیڑے گرو دورے اپنی جانت کو پیارے اوٹھے شاڑے آج دے جمینہ زیادہ دا آج بھی میں کئی ایک سائٹہ میں دیکھ رہا ہونا کیونکہ انہی سن سنتائدیاں آج بھی انہاں لوکاں نے کارونا سرگاراں تھے جڑے اپنے اوٹھے جڑے آئے ہیں انہاں سے آج بھی کارانو لاغ لگے ہوئے ہیں انہوں نے سنتائد ہوئے ہیں بلکل لگے ہیں کارانو لاغ لگے ہیں گرو گردواریانو لاغ لگے ہوئے ہیں ساڑھے گرو صاحب آنا دیا جڑیاں نشانیاں نے لاغ لگے ہوئے ہیں کیونکہ آج یہ دیکھنا نہیں گا لیا کیونکہ آپا دیکھو کوئی بھی بنا یاد ہونا بڑی چنگی گالا ہے پر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آج جڑنا نے آپا پہلنا بھی گالے کیتیا نبی پسند کو اپنے پسند کو اس پر کروانیاں دینوارے لوگ آج بھی وہ کاسا پھڑ کے لوگ آنے درستے ہوتے انہاں نے انہاں نے انہاں نے بورے انہاں انہاں ریٹرانے بورے انہاں بڑی دکھان تھی گالا ہے کیونکہ اسی سوچنے گالا ہے کیا نا ہے سو پیڑ ہوئے تھا شیر گواہی گرے تھا سو پیڑا نہیں خطر بھی نہیں ہے پر انہاں ہزارہ شیروں تب گواہ ہو جانتی لیڈر پیڑ ہوئے اور ہیار دے ہیار شیروں خطرہ ہے پر اسی پرزنٹ کروانیاں کر کے لیکن ذاتی لیڈر شیپ نے جا اس طرح پر دیکھنے کروانیاں دینوارا انہاں نے بچوں بھی کسی نے سوچنا بھی کم سے کھا کوئی اپنی جانت جاگے انہاں لوکانی رکھیا کرنے بارتے اسی مورے اگے آئیے انہاں نے قوم بنو بیٹھیا آج تاکیدی ویج رہنے آج تاکیدی یہ کہ یہ بھی سکھ اجاد ہے پجاودے میں آج بھی یہی گلاہ میں کوئی اپنے حکانی گل نہیں کرتا حکانی گل کیتیا انیس سو چراشتو بلا حکانی پجاودی گل کیتیا پجاودے پانیاں لکیتیا بججی نہیں کیتیا وہ جڑیاں دمان سے گیا وہ کوئی کلے سکھاں واسدے نہیں گئے وہ سارے پجاودے پجاودیاں واسدے دمان سے گئے آج تاکیدی پر اوڈے اوڈے کارن کی ہویا کہ دمان منگل واردوں مہمانے سامنے مہمانے گردان بچوں پتہ خوب ہو گئے انہمارے ہیں اے پندرہ گھر سجدی یہ سکھاں وہاں سے یہ ہے کہ ایجادی میںدہ کارا دینے آج بھی پنجاب دینے لوکانے بہت کاریاں چکھ گیا اسی ایجادی فریڈم نہیں ماندے کیونکہ دیکھو انہیں پنجاب دینے ہی توٹے کی پینے ادھر ہے پنجاب دینے رہے پنجاب ادھر ہے ایک چیز اور دیکھنے وارد ہوئی ہے جدو ورنڈ ہوئی ہے ہاں جی ورنڈ دا کیتا ہے کاراں نے یہ دا وہ ایک نکستان کر رہتا ہے کپاپ کیتا پر ادھر نار انہیں چیز سال بھی پچیز سال انہیں چیز سال تک انہیں وارڈر باندھر رکھے کہ کسی اسے جان لی دیتا ادھر ادھرے لوکانوں پنجابیان بھی میند نہیں لیتا لیکن انہیں سمیہ دے بیچ انہیں نفر دفل آئی بہت انگلین دے بچوں سیکھتے انہیں درسیا کہ جدہ اسے جاندے پاکستان دے بچوں پڑھنے گھتا انہیں پٹے مار دے کیونکہ انہیں پتہ نہیں زیرا بھی انہیں آگ نسے سیکھتے دے کسی نام محبت دے پر انیس سو چراثی جو حملہ سفائی انہیں دے بہت سوڑٹ تانگلہ ہو رہی ہے کہ ہر سال سنگتہ دیشان دے بچوں دکھانی تار دی سنگتہ گرنان کمار دے گر پور پہ 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 آج بھی لوگ جو مل دے نے بڑے پیار پہ بنا دے نے بڑے رون دے لے 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 رون دے کیونکہ بچھوڑا جڑا میں آج بھی نیوز دے رہی سی کسی نے اپنا کار بے کار کار رہا 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 سنتاب پنجاب نے پوکیا آج تک پوک رہے نے آج نوں آپ یادی نہیں سکھوڑے ایک سکھا باؤس تا ایک کالا تہنے کیونکہ ساڑے آج بھی لیڈر رہا ساڑیا سردانیا سکھا میاں پا کسی نے لکھا سمیش پتا میں لکھا دا کی لکھا غل تیری کروانی دی جا انہ وارے لکھا جو تریف تیری تیگ تی یور دی کر دی خود گیران دی دویل ہو کے مر دی گل تیری کروانی دی کر دی خود کروانی کر در دی گل سکھی دی بول والے دی کر دی چپلا دلی دروازیاں چٹ دی راج کرے گا خالصہ دی روز گردوار ہل دی بابو گندہ دس نا دی بوٹانہ راج مل دی راج کرے گا خالصہ آج تی رہ نت گردوار 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 ہے گروہ مارا رجیب راج کرے گا خاصتہ آخرین کو جی راجی گل کرتے نے کیونکہ ایک گلے اے سجیائی ہے یہ آپ کہنے نا گروہ ماردہ صدا آتیا ہے ہر بندہ گندہ جی اور تاندہ آج میں دیکھ جائے سی دیوز بی اور تاندہ درجہ براپرداؤں گرمتے میں آنے 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 سارے گڑھے صدا آتیا ہے اور صرف گروہ گرانتہ بھی پانیتہ کی سیم دنے لیکن براپر مردہ کونی براپر اونا جرنی میں جنہ جرنے اے اونا جرنے گروہانی بھی سیم دنی ہے کہ اونا جرن گروہ گرانتہ بھی سیم دنی جنہ جرن سکھاندہ اپنا راج دی مہارا جنہی نے امینی کیا راج بنا نہ ترم چلے ہیں ترم سوا بنا سب دلے ملے ہیں کوئی کسی کو راج نہ دے جو لہے نجے پر سے لہے ہیں یہاں کہ اے جنہ جنہی شنی بھی مرن لوڈنو دکھالوں کے لے گی آیا ہاں کوئی بیکا دخائے دو ہندوستان شنار سے بنی ہیں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہندوستان دے نار選ہ سکھ اپنے راج پا پا کہ دی کھل کیوں نہیں تستہ کیونکہ یہ گلام بنایا گیا اے گلام ساٹھ و درہی ہاں دہوارے یقین بڑھ روزیں کر پانا ہوتا کھنیاں کولتا ہے بچ انہوں نے ایک خود گلامی سین کرنی لوگوں کو یہ دکھڑا واں پر ایک دکھاوی لوگوں کو بس کینے لوگاں نو بس کارنواد اینہ نے کچھ کیتا ہے لیکن بچوں ایک کھوک لینے گرموں دے ستاں تو کھا لینے لوگے تاڑا بہت 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 تانواد گرمیس ہیں جی تاڑے بچار بڑے ملے سی کے تاڑا جی آیا تاڑے بچارانو اور تاڑا سو اس طرح اپنے بچار دندے رہ کرو سنگ ٹیلی ویجن دے سنگ ٹیلی ویجن تو ہڑایا سنگتان دایا ہر گویند پادشاہ دا چینل ہے اور تسی چراؤنایا تسی کٹھے ہوگے اس چینل نو ایک بڑا پریڈ فارم بڑاگے اس نو چراؤنایا سو اپنا گل کر رہے سکے کہ اس پارد دیش دی کہ پارد دیش نو بچاؤن واسطے جے پارد دیش دے ترم نو بچاؤن دی لوڑ پائی تے ناویں پادشاہ گروہ تے ایک بہادر نے اپنا سیس دیتا ہندو ترم نو بچاؤن واسطے جے ہو پارد دیش نو پارد دیش نو جے ہو دی اجتے آبرو نو بچاؤن دی لوڑ پائی تے سکھ صدق وائے نو جوانا نے جدو واجے کہیں دے رہا کہ سکھان دے بارا واجے گے سکھان دے بارا نیسی واجے دے وہ ہندو سکھان دی اجتے آبرو نو بچاؤن واسطے وہ جتے توردے سکے بارا واجے تے انہا کونو اب تعلی وار گیا بار گیا جیڑے مار کھنڈے سکے انہا کونو دیاں تیاں پینا چھڑا آگے انہاں کرو کاری بچاؤن دے سکے بارا سکھ قوم دینی سی واجے دے پارد دیش دے اجتے آبرو نو بچاؤن واسطے سکھ بارا مجے اپنا جتے لائے گے انہاں نو بچاؤن دے شڑاؤن واسطے انہاں توں ہور لے لیے بائی گروہ جی کاؤن صاحب دیکھتا ہے بہرہ جی بہرگری جی خال صاحب بہرگری جی کتے پاٹلو صاحب ہمیں سندو تو مقاتل ہے بہت دیو جی تاڑے بچار سنے جارے ہیں سنگ ٹیلی ویجن اپنے بچار دے ہو جی سندو صاحب بچار پائے نہیں کہ جو انسان لٹیا کٹیا جاندہ انہوں کدے کسی نے پچھیا نہیں دنیا دی سب تو وڈیم سالے میں پہلا سارے پنس جگتنوں سارے دنیا تے ویچ سارے انہوں ہاتھ جوڑ کے ویگر جی اکھالسہ ویگر جی کی پتے بلوننا اے نہیں بلوندہ کہ آج سادہ دیس آجاد ہو گیا ہے آج سادہ پنس گلام ہو گیا سی جدو یہ بڑ گیا کیونکہ گلامی دے تھلے آگے پہلا منڈے ہوئی سن سارے مسلمان ہندو سکھ سارے واسطے ایک کو جی سی سارے کو جی مہمسی یا سی اپنے آپ تے اکتے ٹھیک تھا لیکن گلامی دے رسہ او دو سارے اکتے پہا جدو کہ ہندوستان دے پاٹ دے وچسی جا بڑے ہاں جی انہوں دے وی چیزیں پڑ گی کہ جی دے لٹے گئے جنہ جی دے کٹے گئے جنہ دے کار کاٹنا رہے جنہ دے کئیان دے کھانا بدوشی ہو گئے نامنشان دنیا تو مٹ گئے پھر او تھے ایک شاعر لکھتا ہے انہیں کیا او دیش جی دے کٹل بھی پوچھے صدقارے جاندے نے او دیش جی دے وچ را جاندے بے دوسے مارے جاندے نے او دیش تو میں دس ویرہ برباد نہ ہوئے تاکی ہوئے نشات نہ ہوئے تاکی ہوئے نشات نہ ہوئے تاکی ہوئے جتے مڑیاں تے پھول چڑ دے نے دیویں مڑیاں تے پھول چڑ دے نے کبراتے دیویں بڑھ دے نے تو جہندے جنگیں لگ دے نہیں پر موے جنگیں لگ دے نہیں جتے سامن وید ہے کہ اماندی سکرسن تب لائے جاندے نے او دیش تو میں دس ویرہ برباد نہ ہوئے تقید ہوئے نشاہد نہ ہوئے تقید ہوئے ساتھ تینسو تینسو ہی دیاں گے تینسو دیتا کچھ سال آبادوں بھی گائے انہوں نے کہا جی جمع مندی لیاو پاکستان تو جمع مندی لیا کے دیتی پھر ریکومنٹ منگیا کوئی او بھی لیا کے دیتا پاکستان دی گورنمنٹ جان دی ہے ہندوستان دی گورنمنٹ نو پتا ہے سجنہ مٹا نو پتا ہو گیا بندیاں نو کیا ہستیاں نو پتا ہے پر لیکن کدے کسی گورنمنٹ نے بندے نہیں آکھا کہ یہ دا آ راستہ ہے تیرے نال جو ہویا تکا ہویا کسے کسے نے شر نہیں چکیا میں کیڑی گل دی گل کراں تے کیڑے دیش دی گل کراں سادہ کوئی دیش نہیں ہے گا سادہ پہ کس طرح آپ کھا رہیانا حالات بان کی سکھان دی صدا جی جدو دنڈے پہ دجھے پاسے تور گئے دجھے پاسے تور گئے بار کسور اس گل دا قوم دا کہ جیڑی آپ سوچ ایک دن بھی کٹھیا ہو کے نہیں پہن دی کی گل پڑی ہوئی ہے انہوں سمجھنا چاہی دا انہوں والے جنریشن دے واستے انہوں والے بچیاں واستے انہوں کیویں کٹھے کریے کیویں پندھنوں کٹھیاں کر کے تور گئے میں سارے جنت نوں ہاتھ جوڑ کے سنیاں دینا بینتی کرتاں کہ دنیاں بیراندہ آگے کچھ نہیں بگڑیا جی کر پرت کے کرانو آئے دنیاں پرت کے کرانو آجاو سیاں پڑ جو سمجھ سوچ تو کام لاؤ بے کے ساری گل کر لاؤ کادی کادی ذاتی ہے دلکھو سیدھو آج میں چوہتر دے ویچے پڑ گئے تھے اس ملک جمع مندی لائنوہ سے پاکستان تو جانوہ سے میں گورنمنٹ پرمیشن نے تھی میں لائے کہ ایس ملک جو گیا تھے لائے کہ آیا چاریس سال میں نوں ایس ملک جو ہو گئے انتے ہو تھے پیسہ لا لا کے وکیلہ نوں پواہ دیتا لیکن میں نے حق دے کہ کوئی سچ دی واجنہ اٹھی کوئی واجنہ اٹھی میں سارے میڈیا نوں سارے سکھی جنوں بینتی کرتا میں ایک اے بول دیا جو ایفی ڈیوٹے میرا ساری سنکت نوٹ کر لے سچو سچے میرے کول جتے مر جی ویگ لو تے بکھالو سچے چلو تے سچنوں لبو ساتھ کرو میرے اوپرا ہو باقی اپنا آپ جو میں بازدہ کتھیاں ہو کے بچاؤنا جے جے گائیاں نوں شہر پرندہ ساریاں کتھیاں ہویاں انتے بازر اندیاں نے جیڈی گاں کلی پاسکی جاندی سائیں انوں مارکہ شہر باقی بچ ندیاں نے تکڑے ہو کے سیانے پڑھ جو اے نگا لکھائیتا ہویا میں کسی سے نہ خلاف کر کیونکہ ایسے دنیا ساڈی ایسا بڑھ جائے کہ لوتیاں تے چوگلیاں بکھیلیاں جیڈیاں لے کے بیک دیا نے اے چنگیاں نہیں کیا اے سوا سے سارے جگتنوں ہاتھ جوڑ کے ویگر دیا خالصہ ویگر جیدی فتے گینا یہ کو گلتی ہوگی ساندو صاحب تاڑا بہت بہت تانوات ہی اپنے وچار دیتے تاڑے وچار جو سگے بڑے دیل دیاں گہرانیاں تو دوکھ پر اے سگے پارا سین کوچھ نہیں کر سکتے یہ دیباستے گروہ مارا جی سانوں ساڑھی قوم نو سمات بکشے کہ کوئی راہ دکھاوے یہ ہی کہہ سکتے ہیں ہون میں چلا گا بی بی کلدیب کو اور جوڑا کروں توسی بی بی اے جو آجدہ دہاڑا منایا جا رہا پارا دیش دے پہ چکے پندرہ گست آجدی دہ دن منایا جا رہا ہے توسی اس دن دہاڑے دن کے اس طرح جو سیخ قوم نے ڈا بڈا نقصان چال کے عدی تو ود قوم اجڑ چکی سگی اور کنے شہید شہیدیاں پراپت کار چکے سگے بڑے بڑیاں جایداداں دے مالک سگے وہ جرندر تے امرو ساتھ دے شریشناں دے اتے بچارے لاشاں دے ٹیر بڑے ہوئے توسی اس دہاڑے ان کے اس طرح لگے سویر تو لیکی ہے ہی ہو رہا کہ جدو تا بتا رہا کہ ایک دو ٹیکس بھی آئے ہو رہا سویر دہ پہلے ہی اداسی آگئے سارا دنے ہی پڑی جانے ہیں کہ پھر کی ہو رہا انڈیاں بچ کی ہو رہا سی جدہ جدہ دے بھی سارے نے حالات دسے سی گے سوٹے ہوں دیاں بھی دس دین دے سی سا ڈی گرانڈ پیرنٹس جائے آج میں نے بڑے جادہ آیا آج میں نے موقع ملیا آج میں نے سویرے کلی آکے سویر دیا آکے بیٹھ لیاں سوگو میں آج کر لیاں تا آج انہاں بارے سارا کچھ ہی سوچ رہی ہیں جو جو بھی میں نے دسیا گیا کہ اسے جادی دے بیٹھ کس طرح مارے گئے کس طرح ارناتھ ہو کے اتھوں آئے نا کوئی کپڑے پاؤن وارے بھی مسیح ہی انہاں دے کوڑن دے سی جیڑے روندے سی انہاں دیا آج میں نے یاد آئے ہیں اور شام پہ ہی ہے شام میں نے پتہ نہیں سی کہ پروگرام آ رہا ہے میں تا ڈی ویر جی تو ترسی آئی تا ڈی پہلے چہرہ بڑھ دے ساری تسی جت سرہ ہی سوچ رہا ہے میں نے اپنے پیتا نو یاد کر کے میں سچی پچھو میں میرا بھی بڑا میں کہ آج راب روندہ ہوئے گا جس طرح تو اڈا میں دے لے اینہاں داست دیکھیا اور دسیا تو سی کے اس طرح سڑے پیتا نے سارے باغن 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 شڑکے آگئے سارا کچھ ہی شڑکے لوگ کنیا جاید آتا کیا ورمان باغن سارا کچھ لیکن جتوں ہی طرح یہ اپنے اینڈیا جواناں باغن یہ رہی بھ جاتا آپ نے ہیں اوہر کچھ بھی نہیں دیتا ہاں جدا جواناں آیا نو کندے سی کے اوٹر جا کے ادر واڑاں اوہر ملے گی انہاں بھی مسور دی انہیں ادر واڑاں اوہر دی اوہر دی اوہر دی انہیوں مینہ ہے دام لان گیا لیکن گورمنٹ نے بھی کسی نو بھی نہیں کچ بھی دیتا ہے ایدر جدوں آئی ساڑھی اجادی تا ملی نی پھر اس تو بات جوڑی گرس سکھی دا ہے گا اپنے پروارہ ویچ بھی فوٹ پہی ہوئی ہے آج جدو سانو کوئی کہن دا ہے نا کہ ساڑھی گروہ نے آ کی تا ساڑھی مہراجہ رنجیس سنگھ تاکوی وہ تو بھی سانو سکھشا لینی چاہی دی سی گروہ تو باد مہراجہ رنجیس نے کس طرح کٹھے کی تیسے ساڑھی گروہ سکھی دی اکتا ہونی چاہی دیا اور دماغ نا چلنا چاہی دیا کہ اسی ساری اکتا نال پیار نال تیز سمبوتت ہو کے سارے گروہ نو جاد کر کے اپنا کار سمبھالنا چاہی دیا جا نا کہ اسی پروارہ ویچی فوٹ پہوے فوٹ جدو پہی جاندی کر دی فوٹ دنیا کاوم نو کا جاندی ہے ساڑھی گروہ سکھی دی گروہ سکھی دی گروہ سکھانو بہت ہی سوچن دی لوڑا بہت بیٹھ کے سوچن دی لوڑا کہ اسی آپ سے آپ سے اکتا کریے بچیاں نو بٹھا کے بھی بچیاں نو بھی سوگوی دنیا حرکتہ نا ساڑھی بجرگ بھی کرنن بگو آگی جو ساڑھی بچیاں جدی ہیں دوکھ رہ جائے لیکن ساڑھی بچے بھی انہا تو نا جانو ہوئے تی نائن سا نائن اگو سمبھالیاں اس کر کے اسی بھی سکھو بہت دیکھ دکھی ہو مانگی تی سانو گر سکھی دے ویچی سانو جنور با جاڈا پیار رکھنا چاہی دایا اپنے گر سکھانو تی اپنے آپس چی پیار نا رہن دے بل بل بھگ شیبائیں گروہ اے سن بی بی قلدیب کور جی جو ساڑے ویلنٹیئر ہی طورتے کام کر دے نے سنگر ٹیلی ویجن دے درش کو جب میں آپ والی پاند جان دے کئی ورہا آپ نے فون کیتا ہوئے گا رشاعت میں تو یہ ہوتھے بی بی جی دیو آج نو سنیا ہوئے گا تو ہی انہوں نے جان دے ہوں گے کہ جنہ نے دسیا کہ آؤ سیخ قوم باستے جو سنگر ٹیلی ویجنیاں سنگتان دایا پانتھ دایا ایک سیخ قوم دا تارمک دا رہایا آؤ اس پریڈ فارم نو ایک بڑا پریڈ فارم بڑا کے اس نو قومی مسئلے گڑے نو اپنا بچاریے سو بی بی جی دے کہن دے مطابقے سنو سارے انو ایک موٹ ہو کے ایک اپنے جو مسئلے نے سے قوم دے انہوں کٹھیاں بیٹھ کے انہوں انہوں نجٹھنا چاہی دایا نہ کہ ایک دوسرے دے دوشن باجی لاؤ کے ایک دوسرے دے اس طرح دے الجام لاؤ کے انہوں مسئلے انہوں ہو رہا بڑا اونا چاہی دایا سو میرے ویر جی آؤ سارے آپاں رڑ کے اس مدروں بچاریے سو بی باجی تسیلی ملیشیا تو آئے جے جو ہندوستان دے ویچ پندرہ گرسنو ازادی ملی سیکھ قوم دے پہلے جو بہت بڑا دکھانت پہ آگے سارے کارکارڈو یار کے ادھی دنباد قوم اجڑ کے آئی اور کنے ساڑے سیکھ قوم دے بڑا نقصان ہویا کہ ادھر کنے کنیاں شیدیاں ہونیاں کنیاں مارکوٹ ہوئی اور اجڑ کے آئے تسیلی دے بارے ویچ جو پندرہ گرس آج دا دین پار دے ویچ پجاڈی دے تورتے منایا جا رہے سیکھ قوم واسے تو ہی کیس نے ہاں دینا چاہتے ہیں جی سب تو پہلے واہی گرو جی کا خلصہ واہی گرو جی کی فتے تانواز سنگٹی دا اتے اس موقع سانو دیتا سانوڑی آج سویر تو میسیج آ رہے سی ہیں ہے ہاں گے imagina سینگٹی دے چیز کی مبارق بہت نی بٹ ای ہی ہے کہ کہہ رہی ہیں کہ انیاں کربانیاں کرکے جو اسی اندیپینڈنس دے بنارے ہو جو سانو فریدن ملی ہے بٹ آج دک تسی پنجاب چھے اوہ فریدن نہیں دکھ رہے ہیں آج بھی جو ساڑے ویر جی پہلے کیا سی آج بھی انی دخوادی گالہ کہ پنجاب آج تک تباہ ہے کوئی اکتہ نہیں جس طرح پہ انجیوی کہہ رہی ہے کہ ایسی ہر روز اے اے ٹاپک تے کر رہے ہیں بٹ ایسی کھوئی سٹیپ تے لے آنے آج تک این ہی امید کر رہی ہیں کہ جو اسی سب رل کے اکتہ کر کے اتھوں کچھ کرانگے کہ اندھی جینریشن جس طرح کہہ رہے ہو کہ پچھلا ویڈونٹ نو کنیاں قربانیاں دیکھے جے اگر اسی ہونوی کچھ نہ کرانگے سب نوال جنریشن نوال جنریشنی جنریشن سعطی ہے کہ جی بالکل کچھ کرنا چاہی دے ساندو سب رل کے کچھ کرنا چاہی دے ای ایمید ہے ساندو جی سانس اڈے بیبا جی پہ ملے شیدو آئینے جننانی اپنے بچار دیتے ہیں کہ قوم اینیاں دخدائی کٹ نا آدے بچھونی لہنگ رہی ہیں ساندو سارے نوڑ کے کونی اکتہ کرنا چاہی دے دو بدہ ہور نہیں بدانی چاہیے دی جو ساڑے گروہ کا راندے پربندہ واسطے چھوڑے چھوڑے پربندہ واسطے لڑ دینے انہوں نے آپ سے بیٹھ کے سیر جوڑ کے آپ کے مسئلے حل کرنے چاہیے دیا نہ کہ کوڑاں کے چیریاں دے بچ جہاں ہور کے تے مسئلے ہور اول جاؤنے چاہیے دیا سو آؤ سارے راڑ کے اپا 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 انا مسئلے ہور جا کے سیخ قوم نو کوئی کوئی دا دکھائیے سیخ قوم واسطے کو ایک چانن منارہ بنیئے آؤ سارے راڑ کے اہوجے کم کریئے تاں کے اس سیخ قوم دے میں چہور دوبدہ نہ پوے کیونکہ پہلا ہی سیخ قوم بڑی بڑیاں قربانیاں دے چکی آج تا کر دی جو ساڑی گنتی ہے عد تو بعد قوم ساڑی جڑی ہے وہ دوسرے ترمانوں بچان واسطے دوسرے قوموں دے رائٹس روم بچان واسطے شیدیاں دے چکی ہے سو آؤ آپاں راڑ کے اگے تڑیے سو اینیاں کبھی انتیاں آج دے اس پروگرام دے پچھا پروان کری آجے سو فتے عرض کردائیں واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتے